اسلام علیکم ناظرین پروگرام عوالے ہزارہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان عمران زمان ناظرین آج ہم بات کریں گے پولیو ویکسین کے حوالے سے یہ پولیو ویکسین ہمارے ہزارہ میں کس حساب سے یہ چل رہا ہے پروگرام اور ہمارے ساتھ موجود ہوگی یہاں پر اعلیٰ قیادت جس میں ڈیپٹی کمیشنر ایبٹ آباد اس کے علاوہ ڈاکٹرز حضرات کی پوری ٹیم ہوگی اور ایک آج جو بندے ہیں وہ پولیو سے متاثرہ جو ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے ہمیں چاہیے ہوگا آپ کا ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر قیادت ہے ڈاکٹر حضرات کی ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پولیو کا جو مرض ہے یہ اصل میں بیسیکلی ہے گیا اور اس کے جو کیسز ہیں ہمارے ہزارہ میں وہ کتنے ہیں ان سے بات کریں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فیصل اس وقت میں ڈی ایچو ایپٹ آباد ہوں اور ثابت کا ریجنل ڈیریکٹر ہیل سرویسز ہزارہ ڈیویجن تھا پولیو کے لحاظ سے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور تاکہ یہ پیغام ایک آگہی کا پیغام عوام تک پہنچ سکے پولیو ایک محلق بیماری ہے جو کہ ایک وائرس سے پھیلتی ہے زیادہ تر جو ہمارے سینیٹیشن کے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ گندگی اور خاص طور پہ جہاں پہ پرابلمز ہوتے ہیں کمیونٹی کے جہاں پہ جو رہائش وغیرہ اور ہمارے جو سینیٹری جو پرابلمز ہوتے ہیں وہاں سے یہ وائرس اس کی نشو منموہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہزارہ ڈیویجن کے لحاظ سے اور ایفٹ آباد بالخصوص جس کو میں ابھی مہربانی اللہ تعالیٰ کی دیکھ رہا ہوں اس کو ہمارے دو ہزار ابھی کچھ تقریباً بیس سال سے ہمارے پاس ایفٹ آباد میں کوئی کیس نہیں آیا پہلے کوئستان کے ایریا میں ایک کیس تھا لیکن وہ اس کو کافی عرصہ ہو گیا کا ایک دہائی تو ہو گئی ہیں اس کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں آیا یہ کتنے عرصہ سے یہ جو ہے یہ کیس ہمارے ایفٹ آباد میں نہیں رپورٹ ہوا ایفٹ آباد میں تقریباً ہمارے دو ہزار ایک کے بعد کوئی کیس بھی نہیں رپورٹ ہوا اور اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکل ڈمینسٹریشن ڈلائن ڈیپارٹمنٹس مینسپل ارگنیزیشنز کنٹرنمنٹ بورڈ اور خاص طور پہ ہمارے جو ادارے ہیں صفائی سترائی کے وہ ایک بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ ایشوز ہمارے انورمنٹل سیمپلز جو ہیں ہمارے جو ہم لیتے ہیں ریگولرلی وہ ابھی نیگٹیو آ رہے ہیں ابھی ریسنٹری ہم نے ایک انورمنٹل سیمپلز سیمپلنگ کی مختلف جگہوں سے لیکن الحمدللہ کوئی بھی ہمارا انورمنٹل سیمپل بھی پوزیٹیو نہیں آئے یہ تو بہت اچھا ایک سائن ہے کہ ہمارے کافی ٹائم سے جو ہمارے در کیس ہے وہ جو رپورٹ نہیں ہوا یہ بتائیے گا کہ پیغام ان والدین کے لیے جو بچوں کو چھپا لیتے ہیں جو ان کو سامنے نہیں لاتے پولیوں کے قطرے نہیں پھلاتے ان کے لیے کوئی پیغام دیکھیں جی اب تباد ہو یا پورا پاکستان ہو پولیو ایک محلک بیماری ہے یہ انسان کی کپیسٹی ختم کر دیتی ہے فیزیکل کپیسٹی بھی ختم کر دیتی ہے اس خاندان کی فینینشل کپیسٹی بھی ختم کر دیتی ہے کیونکہ وہ بچہ آگے چل کے بچوں پہ ماں باپ پہ ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے اس کی موومنٹ اس کا علاج اس کی روزمرہ کی زندگی ایک فینینشل برڈن بھی ہوتا ہے اور اس بچے کی بھی اپنی بھی ذاتی جو فیزیکل لیمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک خاندان کا ایک فرد ضائع ہو جاتا ہے دیکھر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو مرض ہے دوران فیلڈ آپ لوگوں کو کیا مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں کیا لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ کمپروائز کرتے ہیں بچوں کو ڈراؤپس جو ہیں یہ کترے جو ہیں پولیوں کے یہ پھلاتے ہیں اس بارے میں السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر رمطاہرہ ہے میں ڈسٹرک پولیو کارڈنیٹر ایپٹ آباد کے طور پر کام کر رہی ہوں فیلڈ میں ایپٹ آباد کے خاص طور پر بات کریں گے تو ایپٹ آباد میں ہمیں اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لوگوں میں شعور بھی ہے اور تعلیم بھی ہے اس لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو تیمز ہیں ان کو کچھ ایسے سوسائٹی کے لوگ ہیں جو خاص کر جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کچھ ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں تو اس وجہ سے وہ تیموں کے ساتھ جو انتاہو نہیں کرتے تو میرا ہمیشہ سے یہ پیغام رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی آپ کے ذہن میں کنفیوجن ہو کوئی سوال ہو یا کوئی شک ہو تو آپ اپنی ٹیم تک اس بات کو ضرور پہنچائیں آپ بچوں کو چپایا نہ کریں آپ دروازے نہ بند کیا کریں کیونکہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ بچے مس ہو جاتے ہیں یہ پیغام کیا دیں گی ان لوگوں کے لیے جو بچوں کو اپنے بات تو ایک پڑا لکھا لوگ ہیں مطلب کمپروائز کرنے والے لوگ ہیں دیکھ لیں کہ چوبیس بائیس سالوں میں کوئی ہے کیس ریپورٹ نہیں ہوا یہ اسی آپ لوگوں کی میند کی وجہ سے جو ہے یہ سارا ہو رہا ہے تو پیغام کیا دیں گی ان لوگوں کو جو بچوں کو چھپاتے ہیں یا پولیوں کے قطرے نہیں پلاتے ٹائم پہ ان کے لیے کیا پیغام ہے یہ پیغام ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی خوشات کا شکار ہیں یا خوف کا شکار ہیں تو وہ اس کا اظہار ہماری ٹیموں سے کریں ٹیمیں کبھی بھی زبردستی نہیں کرتی ہیں وہ ان کے پچھات کو متعلقہ محکمے تک پہنچاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری دی ایچو ہوگئے ہماری دی دی ایچو ہوگئے یا دسٹرک ایڈنسٹریشن ہوگی وہ ان لوگوں کو پاسپورٹ جاتے ہیں ان کے مسئلے کو سن کے اس کا جواب دے کے اس کے بعد اس بچے کو ویکسنیٹ کرتے ہیں تو ٹیموں کے ساتھ تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی بالکل ناظرین آپ نے سنا ہے کہ ٹیمیں جب بھی آپ کے گھر آئیں ان کو خوشی سے ویکم کریں اور ان کو آپ بچوں کو پولیوں کے قطرے ضرور ملائیں کیونکہ یہ پولیوں کے قطرے ہیں یہ دو قطرے آپ کے بچے کی پوری زندگی کے لیے ان کو اپائج ہونے سے بچا سکتے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شہزار ڈیپٹی ڈی ایچو ہے یہ اور ان سے جانتے ہیں کہ پولیو کتنی خطرناک ہے اور اس میں جو ہے ان کا جو رول ہے اس حساب سے ان سے جانتے ہیں جی سامنے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی پولیو کوئی شک نہیں ہے کہ انتائی موزی مرض ہے اگر کسی کو لاحق ہو جائے اگر اس وائرس سے کنی انفیکٹ ہو جائے تو دنیا میں کہیں بھی اس مرض کا علاج نہیں ہے اس کا صرف ہم پروینشن ہی کر سکتے ہیں پروینشن احتیاطی تدابیر ہے احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ پروینٹو میز لیتے ہوئے گورنمنٹ ایک خطیر رکم کی اس میں کمپینز گائے بگائے مختلف ٹائمز پر گورنمنٹ آرگنائز کرتی ہیں جس میں ڈسٹرک ایڈنسٹیشن کی سربراہی میں ڈی ایچو ساتھ کی سپرویجن میں پورے ڈسٹرک میں پورے ملک کی طرح یہاں پہ بھی پولیو کی کمپین سولہ تاریخ سے اکیس تاریخ تک ابھی بس سٹارٹ ہے تو اس میں پیدائی سے لے کر پانچ سال تک کے بچوں کو ہم ڈور ٹو ڈور جا کے یہ ویکسین کروا رہے ہیں تو پوری دنیا سے جو یہ وائرس ایڈیکیٹ ہوا ہے ہتم ہوا ہے ان ہی کتروں کی توسط سے ان کتروں کے ذریعے سے ہی یہ پوری دنیا پولیو فری ہوئی ہے تو بھی بدقسمتی سے اہوانستان اور پاکستان میں یہ وائرس پرسسٹ کر رہا ہے تو ہم ان ہی کتروں کی مدد سے انشاءاللہ اور عزیز پولیو کو پولیو فری کریں گے اپنے ملک کو انشاءاللہ اور درستب یہ بتائیے کہا کہ میسج ان لوگوں کے لیے جو ان بچوں کو پولیو کی تطرے نہیں پلاتے ہیں یہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی میسج بس سمپل یہی ہے جی کسی بھی نیگٹیو چیزوں پر اپنا دیان نہ دھریں یہ بلکل سیف ہیں اور یہ ڈی سی صاحب کے بچے سے لے کر غریب تک کے بچے کے یہی وائرس اگنسٹ ویکسین ہے تو اس میں یہ جو بچے ہیں یہ سارے ہم آپ کو پتا ہے کہ بچے سنجھے ہیں اور ان کے آنے والے کل کو سکیر کرنے کے لیے اپنے ملک کو پولیو فری کروانے کے لیے میری پیرنٹس سے یہ ریپیسٹ ہے کہ اپنا کردار ادا کریں قدائی سے لے کر پانچ سال تک کے اپنے سارے بچوں کو جب بھی ہماری ٹیمز ان کے ڈو سٹیپس میں جائیں انہیں یہ کترے ضرور ڈلوائیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈسٹک خطیب مفتی عبدالواجد صاحب ان سے پوچھیں گے ہم کہ اسلامی پوائنٹ آف یو کے حساب سے یہ جو پولیو کا جو ویکسین ہے اس میں کچھ لوگوں کے جو ہیں وہ تحفظات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامی حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا فتوہ ہے اور کیا چیزیں ہیں اس بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں اسلام علیکم صلی اللہ علیکم سلام وحمد اللہ خیریت شکر سر آپ اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل سے بتا دینا یہ جو لوگوں کے جو دل میں تحفظات ہیں وہ تھوڑے دور ہو جائیں گے جی عرض یہ ہے کہ جس طرح دیگر بیماریوں میں علاج کرایا جاتا ہے ایسے ہی پولیو کی بیماری سے بچنے کے لیے پولیو کی بیماری ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگی بر کی مظہوری ہے حفظ مات اقدم کے طور پر بچوں کو ابتدا ہی سے پولیو کے قدرے پولیو کی بیماری سے حفاظت کی خاطر پلائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ صرف وہم کی اوپر مشتمل ہیں خیالی باتوں پر مشتمل ہیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں ماہر ڈاکٹر ازرات بھی اور مذہبی رہنما بھی پاکستان کی سطح پر حضرت مولانا مفتی مونی بررحمان صاحب حضرت مولانا قاری محمد حنیف جرندری صاحب اور دیگر علماء اکرام نے کئی دفعہ پولیو کے قطرے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پلائے ہیں مذہبی طور پر کوئی بھی ایشو نہیں ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں جو خطشات ہیں وہ بھی میڈیکل کے حساب سے ہیں جس کا گائے بگائے میڈیکل کے ڈاکٹر ان کے انتحفاظات کو دور کرتے رہتے ہیں جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں زلہ اپٹر بار کی یونین کونسل جھنگی کا یہ گاؤں ہے بانڈا شیر خان یہاں پر ایک بچی ہے زینب نور کے نام سے ہیں ان کی یہ والدہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت یہ جو مولک مرض ہے یہ پولیو وائرس اس میں وہ مبتلا ہے ان کی جرمہ بچیاں تھیں جو اس مرض میں مبتلا تھیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ ٹائم کس طرح سے سروایف کیا اور کس طرح سے ان بچیوں کے جو ہے وہ پروریش انہوں نے کی جی السلام علیکم علیکم السلام کیا علی جی ٹھیک ہو شکر الحمدلہ کیا اکس ہو کہ انہا بچیاں کس عمر بچ پولیو دو ہے اور نو مہین نہیں یہی ہے نا بیٹا انہا پولیو ہوئے ہیں پھر میں کلی نہیں اٹھا سکتی اسپتال لے کے جانا مشکول میرے آستے بڑی پرشانیاں کیتے ہیں جس و لے انہا تساں پتا چلے پولیو اس تو پہلے ہی تشاہے نا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اکس ہو کس طرح دے مطلب انہا دیزن کی گزاری اور تساں کے جو مشکلات دیکھئی ہیں بیٹا بہت مشکل دیکھئی پھرے جو آنا جلنا ہوئے میں دو آنچ چھوڑ کے جو لگتی ہے بچیاں پھر انہا کھرے کان نہ کھڑنا پہوے فلانی جائے کرو انہا دام پواہو پھر اسپتال کرو جھوڑوائیاں پھر نہ میچا کے کھڑکتی نال کسی بچیاں بچیاں کھڑاں پھر انہا کھڑ دے رہے ہیں کے پیغام دے سو انہا ماما بستے جڑیاں بچیاں چھپا کے اندیاں بچیاں جڑیاں پولیو دے کترے نہیں پلوان دیاں انہا بستے کے پیغام دے سو غلط کر دیاں بچیاں سندھی آپ رہے کارانی جائے میرے گیاں میں آنچ چینہ پلانی جائے میں خیئی کوئی غلط نہیں دعائی دیں دے جی زینب نور کی والدہ سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ماں کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ بچوں کو ضرور جو پولیو کے کترے ہیں یہ ضرور پلوائیں جب بھی ٹی میں آپ کے گھر آئیں تو ان کو دل سے ویلکم بولیں اور ان کو یہ کترے ضرور پلائیں ابھی میرے ساتھ موجود ہوں گی زینب ان سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو ان کی بات بھی سنواتے ہیں اسلام علیکم احمد علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہیں جی آپ کیسے ٹھیک ہیں الحمدللہ یہ آپ مجھ ذرہ ڈیٹیل سے میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس ایج میں آپ کو یہ مرز جو ہے مولک مرز ہوئی اور آپ نے جو اپنا ٹائم ہے وہ کس طرح سے سروایب کیا دی میری جو ڈیسیبلٹی ہے یہ پولیو ہے اور جب میں نائن منت کی تھی جب بچہ چلنے لگتا ہے تب یہ مجھے اٹھیک ہوا تھا پولیو کا ٹائم فائٹ کے ذریعے مجھے اٹھیک ہوا تھا زائر ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی بیڈ پر آپ نے دیکھا ہمارا کافی بیکورڈ ایریا ہے سیٹی سے ہٹکے آجاتا ہے تو بہت ساری پرابلمز کبھی سامنا کرنا پڑا اور مجھے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت چپ تھا کیونکہ اس سام تو کوئی کسی بھی کسی بھی کسی بھی زندگی کو کیسے سروائیو کرنا ہے اور زائر ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بچے یا بچے وہ بالکل نارمل زندگی گزارے جیسے آپ کے دوسرے بہن بھائی گزارتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی ڈاکٹر یا کوئی بھی ایسی جگہ چھوڑی جہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے لیکن اس کا کوئی بھی علاج ممکن نہیں تھا اس ٹائم پہ بھی اور اب بھی نہیں زائر ہے یہ تو پولیو اٹیک ہے اس کا پوسیبل ہے ہی نہیں تو اس پہ بہت مشکل سے مطلب لائف کا سروائیو کیا جب تھوڑی بڑی ہوئی سمیدھار ہوئی تو مجھے خود سوچ آئی میں نے کہا کہ میں نے لائف میں کچھ کرنا ہے تو یہاں پہ وسائل ایسے نہیں تھے زائر ماشااللہ سے ہماری فیملی کافی بڑی تھی اور میں سب سے چھوٹی پیرنٹس کی بیتنے وسائل نہیں کہ مجھے کہ آگے نکال سکتے لیکن میں نے خود ہمت کی پیرنٹس نے جس گائید تا چلیں سکتی ہے لیکن یہ مسائل نہیں تھے پیر ایک NGO تھی جائی کے سکول پڑھا تھا سکول 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 نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں گھر رہوں گی جب جائی کی NGO آئی جاپان سے یہاں پی ہمارا انٹریو لیا کافی سارے پرسن ویڈیسیبیلٹی کو دیڈا کلیکت انٹریو لیا تو اس میں میں بھی تھی تو انٹریو لیا تو انہوں نے پولیش کیا کہ آپ کچھ کر سکتے ہو میں ان کے سامنے جاتے بھی جگ رہی تھی کیسے ان کے سامنے بات کروں گی یا کیسے ان کا سامنا کروں گی لیکن انہوں نے اندر کی ابیلیٹیز انہوں نے بھولا کہ آپ کر سکتے ہو تو جب میں ان کے سامنے جاب کرنے کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد پھر مطلب میرے اندر ایک ولولا آیا کہ یہ ڈیسیبیلٹی یا آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر اس کو خود مسئلہ نہ بناو تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو کیونکہ اللہ اللہ کی ازبارش انسان پہ آتی ہر طرح ساللہ انسان کو آزماتا ہے تو میرا یہ ہی لائف سٹائل ہے میں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے تو میں اپنی زندگی میں سکول دوبارہ سے سٹارٹ کی 9th میں ایڈمیشن دیا کرتے 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 میں پڑھائی اپنی کمپلیٹ کی میں سپورٹ کی دنیا کو جائن کی ماشاءاللہ بہت اچھے چھئی چیزیں پڑھ ہی اس اچیف منٹ کے بارے میں بتائیے گا یہ کس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ سے کیا سپورٹ کا میرے ذہن میں اس طرح آیا کیونکہ جب میرے اندر کی جو مطلب ایک جوش تھا انہوں نے پڑھ سکتے سکتے ہر کوئی پڑھ دگریز اٹھاتا ہر کوئی پڑھ چھوز کروں جس میں اپنا نام ہو ہی ساتھ میرے سیٹی کا آپ کے ملک کا ملک کا بھی نام روشن ہو تو میں سپورٹ کی دنیا کو چھوز کیا تو اس میں ماشاءاللہ سے میں تقریبا 25 gold پڑھ پہ پڑھ پہ ہم پگیر پہ پڑھ پہ پہ کوئی بھی دیسیبیلٹی کسی بھی کسی بھی کسی بھی انسان کے اندر انسان گر ہمت ہاتھ جائے انسان سپوس کی بیمار ہو جاتا ہے جب انسان ہمت ہمت ہاتھ جاتا ہے اپنا دل چھوڑ دیتا ہے بس میں بیمار جب اس کی کنڈیشن اور زیادہ خراب ہوتی ہے تو آپ کے اندر اگر کوئی اللہ تعالی کی طرف سے کمی ہا جائے تو اس کو آپ کمی نہ بناو بلکہ اس کو آپ اپنی سٹرانگ بناو کہ آپ لوگ کچھ کر سکتے ہو تو میں نے بھی ایسا کیا تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ ابھی میں بالکل ایک نارمل پرسن کی طرف لائف کو گزار رہی ہوں ابھی میں ایک پرائیویٹ سکول میں ایزا ٹیچر جوب بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میں اپنی سپورٹس اور ہر ایکٹیوری کو میں ساتھ ساتھ چلا رہی ہوں ان لوگوں کے لئے کیا پیغام دیں گی جو اس پولیو کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں جن کے بچوں کو پولیو کے کترے پلانے ٹیم میں جاتی ہیں وہ ان کو بچوں کو چھپا لیتے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ کا کیا میسج ہوگا ان کے لئے یہی میسج ہے دیکھیں اگر ہمیں میرا ایک یہ مطلب سوال ہے اب ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی دھوڑتے ہیں ہر جگہ دھوڑتے ہیں کہ ہمیں آرام ہو جائے اگر آپ کو حکومت کی طرف سے یہ ایک پیسلیٹی مل رہی ہے کہ آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو ایک بیماری سے بچایا جا رہا ہے یہ چلنج یہ ایک اٹیک ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے جب تب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کو یہ تھوڑی سی سہولت مل رہی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو ان کا مستقبل سکیور کریں اب جب زندگی آپ کی بلکل سپوس کے سٹیل ویلچئر پر ہو گئی ہے تو آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر ابھی آپ کو کوئی سہولت مل رہی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے بچوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں نہ کہ ان کی زندگی کو مشکل بنائیں اب دو ڈروپس ہی ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے کوئی امیت نہیں رکھتے لیکن بچے کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے اگر اس کی اوپر پولیو اٹیک کر دیتی ہے جب آپ نہیں پلاتے تو پھر آپ ساری زندگی اپنے آپ کو قصور بار کھیراتے ہو جیسے کہ میرے پیرنٹس مجھے اس ٹائم ڈروپس نہیں پلائے گے تو آج میں اس کنڈیشن میں ہوں تو جب میں کچھ نہیں کرتی تھی بلکل گھر پہ تھی تب میرے پیرنٹس خود کو ہی کوستے تھے کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کیا جو ڈروپس نہیں پلائے تو سب سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈروپس پلائیں دو قطرے جو ہیں ان کی پوری زندگی کا سوال ہے جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈیوٹی کمیشنر ریبٹاپات ان سے جانتے ہیں کہ پولیو کے حوالے سے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں جا بجا جو ہمارا ذلی انتظامیہ ہے یہ بھرپور اس کے خلاف جو ہے وہ آگے فرنٹ لائن پر موجود رہتی ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ان کے جو احکامات ہیں جاری جو ہوتے ہیں ان تر کتنا کام ہوتا ہے اور کس حساب سے چلے اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم تینکیو جی تینکیو بہر مچ آپ نے آج اس انتہائی اہم موضوع کی اوپر بات کرنے کا موقع دیا میں بہت زیادہ شکر خزار ہوں آپ لوگوں کا کہ جس طرح سے آپ اس موزی مرز کے خلاف ایک کوئرنس سلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں اگرچہ بہت اس بین ویری لانگ ٹائم بہت زیادہ سا ہو گیا ہے کہ پولیو چل رہا ہے اور دنیا میں اب صرف دو ہی ممالک پاکستان اور افغانستان رہ گئے ہیں جہاں سے ہم باوجود اپنی اتنی کوششوں کے ریڈیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں پر سٹل بہت قریب ہیں ہم انشاءاللہ اس مقصد کے اصول کے لئے جہاں تک آپ نے سوال کیا دسٹرک ایڈمینسٹریشن کے رول کا دسٹرک ایڈمینسٹریشن ہے بٹ آباد جس طرح سے باقی پاکستان میں دسٹرک ایڈمینسٹریشن ہیں پولیو کی کیمپین کو نہ صرف فون کرتے ہیں بلکہ ہر طرح سے جتنی بھی ہماری مختلف سٹیجز ہیں اور جو سٹریٹیجی بناتی ہے پروینچل گورنمنٹ یا پروینچل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ باقی اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ جو ہمارے سپانسرز ہیں ڈبلی اچو ہے یا باقی ہمارے جو ہیلڈ کے دنیا کے ادارے ہیں انہیں صرف ہے ان کے ساتھ مل کر جو پلان بنتا ہے سو ایکچولی ڈسٹرک ہی وہ ٹیر ہے جہاں پہ اس چیز کی ایمپلیمنٹیشن کی جاتی ہے ایبٹ آباد اور ہزارہ بلکہ ایبٹ آباد اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ کافی سالوں سے یہاں پہ کوئی پوزیٹف کیس جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوا ابھی ریسنٹلی ایبٹ آباد کی کوئی دو تین انوارمنٹل سیمپلز تھے وہ بھی نیکیٹف آئے ہیں لیکن اور اس میں اگن بہت زیادہ رول جو ہے وہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا ہے چونکہ بہت پڑے لکے لوگ ہیں یہاں پہ اویر لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بہت کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ان کیمپینز کو ایک سکسس بناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ ہمیں کسی صورت بھی کمپلیسنسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ فیکٹ کہ یہاں سے کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا یہاں پہ ہمارے کیمپینز کی کالٹی اچھی ہوتی ہے سو یہ ہمیں مزید محنت کرنے سے نہیں رکنا چاہیے صرف یہ سوچ کے کہ ہم یہ علاقہ جو ہے پولیو فری ہیں بکوز جن علاقوں سے پولیو کی کیسز وزیرستان سے یا باقی جگہوں سے ریپورٹ ہوتے ہیں ان علاقوں کی کافی ساری آبادی جو ہے وہ یہاں پہ بھی رہتی ہے مائگریٹ بھی کرتے ہیں سیزنل بھی مائگریشن ہوتی ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں سو وائرس کے ٹریول کرنے کا خطرہ جو ہے وہ ہر موقع پہ موجود رہتا ہے سو میری تمام جو اب اٹباد کے رہنے والے ہیں ہزارہ کے رہنے والے ہیں سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب جب یہ کیمپین ہوتی ہے سو آپ لوگ پوری طرح اسے اس میں اپنی پارٹسپیٹ کریں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں سو دیٹھ ہم یہ جو کرپلنگ ایک ڈیزیز ہے پولیو کی اس سے اپنی آئندہ جنریشنز کو بچا سکیں یاد رکھیں کہ پولیو ایک مولک بیماری ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اپنے بچوں کو پولیو کے دو قطرے پلا کر انہیں اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات دلوانی ہوگی اس لیے جب بھی پولیو کی ٹیمیں آپ کے گھر آئیں تو ان کو دل سے خوش آمدیت کہیں کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزوان عمران زمان کو دیجئے کہ اجازت اللہ ہنے کے باندھ